اس موڈیول میں اب ہم ایک پریکٹیکل ایکسرسائز کریں گے کہ جو آپ کا یہ جو ڈیسیئن ٹری ہے اس کو ہم پریکٹیکلی اپنی مشین لننگ میں کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں اس کانسیپٹ کو یا یہ جو اس کا ڈیسیئن ٹری کے جو موڈلز ہیں پائیتھون میں یا ہماری مشین لننگ میں ہم ان کو کس طرح سے یوز کریں گے اب اس میں ہم جو ایک پریکٹیکل اگزمپل ہے اس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ کوڈ بھی شیئر کروں گا اور آپ دیکھیں گے کہ آپ نے یہ کام کس طرح سے کرنا ہے تو ہم اگین وہ جیسے میں نے کہا کہ یہ سائی کٹ یا اس کے لرن یا سائی کٹ لرن ہے یہ بڑی امپورٹنٹ لائبریری ہے آپ کے اس کے اندر سب سے پہلے تو we have to make sure کہ ہمارے پاس جو یہ لائبریری ہو اور اس کے اندر ڈیسیئن ٹری کا موڈل ہمارے پاس اویلبل ہونا چاہیے اور یہ بیلٹ ان ہے ایز ای مینچنڈ ایجسٹ ری آئیٹیریٹ یہ موڈل بیلٹ ان ہے آپ نے سمپلی ان کو سیلیکٹ کرنا ہے لائبریری سیلیکٹ کرنی ہے اس میں سے آپ نے اس کا موڈل سیلیکٹ کرنا ہے پھر اس کے اندر آپ کے پاس یہ ایک ڈیٹا سیٹ بھی اویلبل ہے اگر آپ کو جیسے میں نے ایک نام آپ کو بتایا تھا دوبارہ بتا دیتا ہوں گٹ ہب پہ اگر آپ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو بے شمار جو ہے نا لائبریریز بھی سارا کچھ ملے گا آپ کو سامپل ڈیٹا سیٹ بھی ملیں گے کوڈ بھی ملیں گے جو کہ آپ کے لیے بہت بڑا زوردست ایک آپ سمجھیں کہ جمپ سٹارٹ دیں گے آپ کو انجیوجینی آپ بڑی جلدی جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ جو ایکچول کوڈز ہیں ان کو دیکھیں گے ان کو آپ کاپی بھی کر سکتے ہیں اپنی انوائرمنٹ میں ریکریئٹ بھی کر سکتے ہیں پلس یہ کہ آپ کے پاس ڈیٹا سیٹس ہر طرح کے وہاں پہ اویلیبل ہیں اس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ جو ڈیٹا سیٹ ہے آئرس کا یہ ہمارے پاس تین طرح کے جو ان کی پلانٹس ہیں ان کے اٹی بیوٹس ہیں وہ کیا ہے کہ جی جو آپ کا سیپل ہے اس کی لیندھ اور ویٹھ کے ہے جو پیٹل ہے اس کی اپنا لیندھ اور ویٹھ کے ہے اور وہ جو آپ کا جو ٹری ہے وہ کس طرح کا ہے یہ اس کی جو ورجینی کا ہے سیٹوسا ہے یہاں یہ ویرسی کلر ہے یہ کونس ہے تو یہ بیسکلی آپ کے پاس جو ڈیٹا کے اٹری بیوٹس ہیں وہ اب آپ کو پتا ہے اب ایک چیز اور ریکال کریں کہ we have لیبلڈ اور ڈیٹا کہ یہاں پہ ہمارے پاس جو ڈیٹا وہ لیبلڈ ڈیٹا ہے ہمیں پتا کہ ہم نے اس کو سیپل یا سٹیپل کا بھی بتا دی ہے ہم نے اس کو اس کی نیچر کا بھی بتا دی ہے ہم نے اس کو ویٹھ بتا دی اسی طرح آپ اس کو ڈیٹا کو لیبل کر لیتے ہیں کہ یہ چیز کیا ہے یہ آپ کا فرس ٹیپ ہے جب آپ نے یہ جو ڈیسیئن ٹری کے اندر آپ نے کام کرنا ہے ڈیسیئن ٹری کے موڈل پر اس میں اگزیکلی اب یہ اس میں ہم تھوڑا سا وہ دوسرا جو ہے آپ کا کہ ہم پانڈاز کو یوز کریں گے آپ نے پانڈاز کی ہے آپ نے نم پائی کی آپ نے اس کے لرن کیا اب ہم یہ بھی جو پچھلی کچھ اگزیمپل تھی اس پہ ہم نے یہ ہماری ازمشن تھی and we have done it actually in the جب ہم پائیتھون کو initial install وغیرہ کر رہے تھے کہ ہم نے پانڈاز اور جب ہم نے لائبریریز وغیرہ پڑھیں تھی اس کی تو ہم نے یہ چیزیں already we understand یہ ہمارے سسٹم میں available ہیں نہیں ہیں تو آپ ان کو import کر سکتے ہیں تو different exercise میں تھوڑا سا میں نے ان کو change بھی کیا جو pattern کو تاکہ آپ کی جو basic development ہے جو understanding ہے وہ ایک stronger ہو اور آپ you should be able to understand کہ different situation میں آپ نے کس طرح سے کام کرنا ہے situation کو handle کیسے کرنا ہے پھر آپ نے کیا کیا اس کے بعد آپ نے یہ جو یہ جیسے میں کہہ رہا تھا کہ decision tree کا classifier جو model ہے وہ آپ نے کیا ٹھیک ہے پھر آپ نے اس کو test train کیا اس کے بعد پھر ابھی آپ نے iris سے وہ data set load کر لیا ٹھیک ہے جی وہ آپ نے اس کو prediction کے لیے target جو data ہے اس کے نام بغیرہ بھی آپ نے بتا دیا پھر آپ نے extract اب جیسے میں نے کہا تھا کہ یہ آپ کا یہ code ہے یہ code ہے یہ comments ہیں یہ comments ہیں so you have to always keep in mind comments کونس ہیں اور آپ کا actual code کونس ہے اگر آپ کو وہ یہ پتا ہو نا کہ یہ code کی line ہے اور یہ اس سے پہلے comments کی line ہے تو وہ پھر آپ کو جو code ہے نا it becomes sort of self explanatory کہ یہ آپ کو پھر خود بخود پتا چلتا ہے اچھا اس step پہ کیا اور ہو یہ سارے جو step ہیں basically step by step اور یہ ساتھ ان کی پوری commentary ہے کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں پھر next ہے اب آپ نے اس میں کیا کیا اب آپ نے وہ جو sample data وہ آپ لے کے آئے کیونکہ ہمارے پاس data تو یہاں پہ جیسے میں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس data تو 150 examples ہے لیکن یہاں پہ ہم صرف four rows کا data لے کے آ رہے ہیں کیونکہ ہم نے ابھی صرف اس کو test کرنا ہے right یا train کرنا ہے model کو تو دیکھیں جیسے یہ پوری explanation explanation آپ کے پاس available ہے اب میں نے کیا کیا یہ دیکھیں یہ جو comments ہیں یا ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف first four rows کو لے کے آئے ہیں یا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس کو ہم نے test data کو یہ train test train test اور یہ میرے پاس اس کی پوری یہ size کے حساب سے state کے حساب سے وہ پوری values جو ہے وہ آگئے پھر میں کہہ رہا ہوں میں نے اب کیا کیا ہے اب میں میں نے decision tree classifier جو ہے اس کو میں نے scikit learn library سے import کر لیا right اب آپ دیکھیں کہ یہ simple جو code ہے اس کا سارا simple english ہے it is very close to simple english تو آپ کے لیے یہ جو commentary ہے left side پہ اور یہ جو code ہے جب آپ ان ساری چیزوں کو hands on کریں گے تو it will become very easy for you کہ آپ یہ جو پوری exercise ہے اس کو practically خود سے کر سکیں اچھا پھر اس کے بعد اب اس کی جو output ہے اور یہ پھر یہ آپ کی training decision tree classifier یہ میری output آگئی اور یہ میری predicted values آگئی ہیں ٹھیک ہے ایک یہ تھی no we will use the trained classifier model to predict the labels of the test attributes اب ہم پھر یہاں پہ جا کے جو میں نے کہا کہ یہ import کیا اس کو scikit library کو اور وہ سارا اور پھر یہ اس کی output آگئی ہے ہمارے پاس اب ہم miss کی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو accuracy ہے training کے data پہ یہ one پوری one ہے ہنڈر پرسنٹ ہے اور جو test data کے اوپر یہ تھوڑی سی کم ہے اس کا آپ سمجھو کہ five percent اس کے اندر error ہے it is not لیکن جب میں نے اس کو train کیا تھا تو وہ بالکل ٹھیک تھا جب میں نے اس کو test کیا تو میری جو accuracy ہے تھوڑی سی کم ہو گئی اور یہ سارے کام بس system کر رہا ہے based on this code یہ جو code کی lines آپ دیکھ رہے ہیں پھر آپ نے جو parameters کو tune کیا اب اس کے بعد آپ دیکھئے کہ اب آپ کی جو اب اب پھر change کیونکہ میں نے model کے اندر changes کی تو میری جو output ہے اس کے اندر پھر change آگئی ہیں اب میرا یہ one سے کم ہو گیا اور یہ لیکن یہ جب میرا test data اس کا result پچھلی میں دیکھئے تو that was اس کے اندر کوئی five percent کے قریب error تھا اس میں اب یہ تین پرسنٹ سے بھی کم ہے this is point nine seven three which means کہ two point six کے قریب اب اس کے اندر یا point two six کے قریب اب اس کے اندر error error ہے it means کہ ہم نے اپنے data کا جو model تھا یہ جو ہمارا جو decision tree کا model تھا اس کو ہم نے improve کیا یہ جو جتنے ہم نے step کی اس کو تھوڑا سا زیادہ آپ سنے کے detail میں discuss کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ آپ یہ understand کر سکیں کہ آپ وہ data کو train کر کے اپنے data اپنا model کو improve بھی کر سکتے ہیں then آپ کے جو output ہے اور یہ جو model کی جو training اور testing اور جو improvement ہے وہ آپ کے جو end result ہے اس کے اوپر اسی طرح سے applicable اور آپ نے یہ دیکھا کہ یہاں پہ آپ کا جو اگر آپ یہاں پہ دیکھیں کہ یہ آپ کا جو test data پہ تھی point nine four تھی اور یہاں پہ یہ point nine seven accuracy on test data آپ کی accuracy بڑھ گئی ہے basically تو یہ سارے step follow کرتے ہیں آپ اس کی coding بھی کریے and it will really help you and boost your confidence یہ پھر اس کا پورا code ہے it is وہی چیزیں ہیں ساری in a different way اس کو جیسے پچھلی exercises میں ہم نے کیا تھا یہاں پہ وہ بھی میں نے ساتھ آپ کو ایک screenshot اس کا لگا دیا ہے تاکہ آپ اگر اس طریقے سے کرنا جائیں اس اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں وہ step by step کریں ایک دفعہ or maybe it is more you know یہ آپ کے لئے بہتر ہے کہ آپ پہلے وہ جو step by step follow کریں اور پھر ایک دفعہ اس طرح سے کر لیں تو انشاءاللہ آپ کی جو understanding ہے hands on کرنے سے that you will get a boost ڈیوی تُسر ہے줄ہ ڈاویو ڈیوی 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 ڈیوی